بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے ڈاکٹر زنیر ایک ہفتے کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں کچھ مصروفیات تھی عید کی وجہ سے اس وجہ سے ویڈیو نہیں بنا سکا اب عید کے بعد کام شروع کیا ہے تو اکثر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا جو رمضان ڈسکاؤنٹ ہے وہ آپ کا جاری ہے یا آپ نے ختم کر دیئے اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فورا سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے اور ساتھ ہی کنٹی کے بٹن کو دبانا مت بولیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز بروقت مل سکیں شکریہ رمضان میں اکثر لوگ گرمی کی وجہ سے روزے کی وجہ سے ہیر ٹرانسپلانٹ سے گبراتے ہیں لیکن ہم نے یہی کہا تھا کہ آپ روزہ رکھیں گے تو ہم آپ کا ہیر ٹرانسپلانٹ کریں گے ہم نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ اپنا روزہ چھوڑ دیں اور اپنا آپ ہیر ٹرانسپلانٹ کروانے آجیں ہم نے یہی شرط رکھی ہوئی تھی کہ روزہ آپ لازمی رکھیں پھر آپ کا ہیر ٹرانسپلانٹ ہو جائے گا تو رمضان میں ہر سال ہم ڈسکاؤنڈ لگاتے ہیں داکہ جو لوگ نون افورڈنگ ہیں پورا سال ہم سے کہتے رہتے ہیں کہ ہم مزدور ہیں ہم اتنے پیسے افورڈ نہیں کر سکتے تو رمضان میں ہم ڈسکاؤنڈ لگا رہتے ہیں کہ ایسے لوگ کروالے باقی جو افورڈنگ ہوتے ہیں وہ ڈسکاؤنڈ کو نہیں دیکھتے وہ ہیر ٹرانسپلانٹ کی کوالٹی کو دیکھتے ہیں باقی پیشنڈ کو بھی میں یہی سمجھاتا ہوں کہ آپ ڈسکاؤنڈ کی طرف نہ جایا کریں آپ پوچھا کریں کسی بھی سینٹر میں جائیں آپ ان سے پوچھیں نمبر آف گرافٹس آپ کتنے لگائیں گے کتنا ایریا کور کریں گے آپ کی کتنی ایکسپرٹی ہے کتنے سال کا ایکسپیرینس ہے تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں ڈسکاؤنڈ میٹر نہیں کرتا ڈسکاؤنڈ کی طرف آپ کو نہیں جانا چاہیے ویسے بھی ہمارے سینٹر میں ہمان نے بڑا مناسب سا ریٹ رکھا ہوا ہے ٹوئنٹی روپیز پر گراف لاہور کے ایکسس سینٹر ہیں ہنڈرڈ روپیز پر گراف تک چارج کرتے ہیں تو کہاں ہنڈرڈ روپیز اور کہاں ٹوئنٹی روپیز اور ماشاءاللہ ہم ایک سیشن میں چار ہزار سے پانچ ہزار گراف ایزلی جس کا پہلا ہیر ٹرانسپلانٹ ہے ہم نکال لیتے ہیں اور لگا دیتے ہیں تو نمبر آف گرافٹس امپورٹنڈ ہوتے ہیں نہ کہ آپ ڈسکونڈ کی طرف جائیں جب بھی آپ کسی سینٹر جائیں ڈاکٹر سے یہ پوچھیں کہ آپ میرا کتنا ایریا کور کریں گے کتنے نمبر آف گرافٹس لگائیں گے ایک سپیر سینٹی میٹر میں آپ کتنے نمبر آف گرافٹس لگائیں گے تو جتنے زیادہ نمبر آف گرافٹس اچھی ڈریکشن میں لگائیں تو اتنا آپ کا اچھا ریزلٹ آتا ہے اگر آپ کا گرافٹس کم لگے ہیں اور ہیلڈی گرافٹس نہیں لگے تو آپ کا ریزلٹ اچھا نہیں آئے گا بال ڈسٹنس پہ ہوں گے ان نیچرل لکھ آئے گی جتنے نمبر آف گرافٹس اور ڈریکشن اچھی میں لگائیں گے ہوں گے اتنا ہی آپ کا اچھا ریزلٹ آئے گا اور کسی قسم کا یہ نہیں لگے گا کہ آپ نے ہیر ٹرانسپلنٹ گرائب بلکل نیچرل لکھ آئے گی باقی مناسب سے ہمارا ریٹ ہے ڈسکاؤنٹ ایت کے بعد بھی آپ ٹوئنٹی روپیس پر گرافٹ ایک قسم کا ڈسکاؤنٹڈ ریٹ ہی ہے تو اس کو آپ زیادہ ریٹ نہ سمجھیں تو جو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں ایت کے بعد آپ کا ڈسکاؤنٹ ہے تو ان کے لیے ڈسکاؤنٹ ہی ہے بلکل یہ مناسب سا ریٹ ہے باقی آپ مجھے وٹس اپ پہ کال کر سکتے ہیں کسی قسم کی آپ کو کیوری ہو کوسٹن ہو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں اللہ حافظ مجھے کال کر سکتے ہیں